اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں آلو پاراتا اس کے لئے میں نے ایک کپ میدہ ایک کپ گے ہوکا آٹا لے لیا اس میں میں ڈال دوئی ون ٹی سپون نمک آپ لوگ سارا میدہ بھی لے سکتے ہو لیکن میں نے دونوں لے لیا ایک کپ میدہ اور ایک کپ گے ہوکا آٹا میں نے ون ٹی بل سپون دی سی گی بھی ڈال دیا میں نے ون ٹی بل سپون دی سی گی ڈال دیا آپ لوگ گی کے جگہ تیل بھی ڈال سکتے ہو اب میں اس کو نورمل پانی سے گون لوں گی پانچ سے چھے منٹ تک میں نے چار پانچ منٹ کے لئے آٹے کو اچھے سے گون لیا اب میں اس کی لئے پلنگ تیار کر لیوں یہ میں نے چھار آلو کو بوائل کر لیا اب میں اس کو توڑ دوں گی اس طرح سے میں نے ون ٹی بل سپون دیل ڈال دیا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون زیرہ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں خواب کا چوب پیار پیاس پھل کا چانہ رم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال جوں گی ہاپ ٹی سپون حلو ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کٹا ہوا دنیا آلو کو میں نے زیادہ میش نہیں کیا تا اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گی میں نے مسالہ اور آلو کو اچھے سے مکس کر لیا میں نے آلو کو دانیدار چھوڑا ہے دیکھئے اس طرح سے اب میں اس کو اتار دوں گی چھولے سے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹی بل سپون فریش ہرا دنیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچ اس کو دو ہری مرچ کو میں نے چھوپ کر لیا تھا اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں نے دنیا اور ہری مرچ کو بھی اچھے سے مکس کر لیا میں نے اس طرح سے ایک پیڑا لے لیا اب میں نے اس کی اوپر جو ہے آلو ڈال دیا تھا اب میں اس کو بند کر لوں گی اس طرح سے اب میں اس کو تاوے پر ڈال دوں گی میں نے تاوے پر ڈال دیا پراتے کو اب میں اس کی اوپر ون ٹی بل سپون تیل ڈال دوں گی دوسرا پراتہ میں دوسری طریقے سے بنانا سکھاؤں گی اب لوگوں کو اب یہ دوسرا جو ہے میں اس کی اوپر رکھ دوں گی یہ والا سب سے آسان ہے اس کو میں نے اس طرح سے رکھ دیا پراتہ پک چکا ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے میں نے دوسرا پراتہ بھی ڈال دیا تھا جو میں نے بھی بنایا تھا دوسرا پراتہ بھی بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو بھی نکال دوں گی پراتے اتنے کرسپ بھی بن کے تیار ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے اندر میں نے دی سیگی ڈالا تھا تو اتنے کرسپی ہیں سے دوسرا پراتہ بھی بن کے تیار ہو چکے ہیں میں نے دوسرا پراتہ بھی بھی بن کے تیار جوشنی کی موسیقی